مولانا محمد خان قادری ارشد حبیبی حمبلی دامت برکاتوہمالعالیہ پرجوش خطاب سے ہم سب کے دلوں کو منور کر رہے تھے زیادہ وقت لیے بغیر اگلے سناقان رسول کو آپ کے روبرو کر رہا ہوں بس یہ ایک شیر کے ساتھ پھر سے پڑھوں گا یہ شیر جس طرح استاد محترم نے کہا کون علی ہے کسی شائر نے کہ خوب کہا ہے شائر کا نام نہیں جانتا علی کے وصف ہے اتنے شمار کون کرے یہ تیرا کام ہے پروردگار کون کرے یہ سوچ کر خدا نے نہ بنایا دوجہ علی شگاف کعبے میں بار بار کون کرے شگاف کعبے میں بار بار کون کرے شگاف کعبے میں بار بار کون کرے ایک ہندو شائر نے کیا خوب کہا ہے کہ نسارِ مرتضا ہوں پنجتن سے پیار کرتی ہوں نسارِ مرتضا ہوں پنجتن سے پیار کرتی ہوں قضا جس پر نہ آئے اس چمن سے پیار کرتی ہوں قضا جس پر نہ آئے اس چمن سے پیار کرتی ہوں عقیدہ مذہب انسانیت میں کب ضروری ہے میں ہندو ہوں مگر ایک بچ شکن سے پیار کرتی ہوں میں ہندو ہوں مگر ایک بچ شکن سے پیار کرتی ہوں اور کون علی کون علی وہ شائر نے کہا نہ کہ قوت کے لاکھوں کے لشکریوں میں جو تنہا دکھائی دے جس شخص کی تنہائی بھی لشکر دکھائی دے تاریخ میں ایک اور امام ایسا بتا دے چادر جو اور لے تو پیمبر دکھائی دے چادر جو اور لے تو پیمبر دکھائی دے عوج یاقوبی صاحب نے کہا تھا کہ عوج اللہ نے ید اللہ کو دیئے ہیں کتنے فن عوج اللہ نے ید اللہ کو دیئے ہیں کتنے فن بچ شکن باطل شکن ظلمت شکن خیبر شکن بچ شکن باطل شکن ظلمت شکن خیبر شکن آئیے انہی اشار کے ساتھ گزارش کرتا ہوں ہندوستان کے مشہور و معروف سناقان رسول سیدی صادق پشا صاحب قبلہ دامت برکات احمل آلیہ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے کلام سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائیں ناروں کے ساتھ استقبال کریں حاضرین اکرام ایک ایسا موقع آیا ہے علی کی شان علی کی اولاد سے سننے ہم بیٹھے ہیں میں گزارش کرتا ہوں سیدی سید جعفر حسینی قادری المعروف سجد صادق پشا صاحب قبلہ دامت برکات احمل آلیہ سے کہ بارگاہ ولایہ تمہیں حدیعہ محبت تیش کرنے کی سعادت حاصل سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھی کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ وہیں جنت بنا بیٹھے فراز دار ہو مقتل ہو زندہ ہو کے سہرا ہو سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ بسا بیٹھے علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے چلے اپنے مقام سے اور علی کے در پہ جا بہتے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے ابھی میں قبر میں لیٹا ہی تھا ایک نور سا پھیلا ابھی میں قبر میں لیٹا ہی تھا ایک نور سا پھیلا میری بالی پہ آ کر خود علی مرتضی بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے ادھر رخصت کیا سب نے ادھر آئے علی لینے یہاں سب رو رہے تھے ہم وہاں محفل سجا بیٹھے یہاں سب رو رہے تھے ہم وہاں محفل سجا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے نظامت کے لئے مولا نے خود میسم کو بلغایا نظامت کے لئے مولا نے خود میسم کو بلغایا وہ لہجہ تھا کہ سب دانتوں تلے انگلی دبا بیٹھے سبحان اللہ وہ لہجہ تھا کہ سب دانتوں تلے انگلی دبا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کون آیا کے استقبال میں سب انبیاء اٹھے نہ بیٹھے گا کوئی تب تک نہ جب تک فاطمہ بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے علی والوں کے ناروں نے رضا ایسا سما باندھا سبحان اللہ علی والوں کے ناروں نے رضا ایسا سما باندھا کہ خود مولا بھی اپنے نام کا نارا لگا بیٹھے نارے حیدری نارے حیدری کہ خود مولا بھی اپنے نام کا نارا لگا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جو شہریار جو شہرِ امامت ہے وہ علی جو شہریار جو شہرِ امامت ہے وہ علی جو صدقِ مصطفیٰ کی علامت ہے وہ علی جِس کے غزب کا نام قیامت ہے وہ علی جس کے غزب کا نام قیامت ہے وہ علی جس کے غزب کا نام قیامت ہے وہ علی اور کون علی کون علی جس کے لیاقہ نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا وہ علی کون علی وحی علی جس کے لیاقہ کریم نے کہا کہ انا مدینہ العلم و علی باب ہا وہ علی کون علی وحی علی جس کے لیاقہ کریم علیہ السلام تسلیم نے کہا کہ انا دار الحکمہ و علی باب ہا وہ علی اور کون علی وہ علی جس کے لئے آقا کریم علیہ السلام تسلیم نے کہا کہ ان نظر الہ وجہ علی جی نبادہ وہ علی وہی علی جس کے لئے آقا کریم علیہ السلام تسلیم نے کہا کہ ان نظر الہ علی جی نبادہ وہ علی کون علی وہی علی جس کے لئے آقا کریم نے فرمایا کہ وکرو علی جی نبادہ وہ علی وہی علی جس کے لئے آقا کریم علیہ السلام تسلیم نے فرمایا کہ میں اور علی ایک ہی نور سے پیدا ہوئے وہ علی کون علی وہ علی جس کو آقا کریم نے اپنی لاللی شہزادی عطا فرمائی کون علی وہ علی جس کے لئے آقا کریم علیہ السلام تسلیم نے فرمایا علی وہ ہے جس سے صرف مومن محبت کرتا ہے منافق بغض کرتا ہے کون علی وہ علی جس کے شہزاد جنت کے سردار بنائے گئے کون علی وہ علی جس پر صدیق اکبر کی صداقت ناز کرتی ہے وہ علی کون علی جس پر فاروق اعظم کی عدالت ناز کرتی ہے وہ علی کون علی جس پر عثمان غلی کی ثقاوت ناز کرتی ہے وہ علی کون علی جس پر امام حسن کی شجاعت ناز کرتی ہے وہ علی کون علی جس پر امام حسین کی شہادت ناز کرتی ہے وہ علی جس پر اوروں سے بلال کی محبت ناس کرتی ہے وہ علی جس پر غوث خاجہ کی ولایت ناس کرتی ہے وہ علی جس پر تمام سعادت کی نسمت ناس کرتی ہے وہ علی جس پر تمام غلاموں کی محبت ناس کرتی ہے وہ علی جس کا صرف نام علی نہیں جس کا کام علی ہے جس کا ہاتھ علی ہے جس کا سر علی ہے جس کی آنکھ علی ہے جس کا چہرہ علی ہے جس کی ذرف علی ہے جس کا ہاتھ علی ہے جس کا قدم علی ہے جس کا سینہ علی ہے جس کا کلام علی ہے وہ علی جس کا قیام علی ہے جس کا رکو علی ہے جس کا قومہ علی ہے جس کا سجدہ علی ہے جس کا قیدہ علی ہے جس کا سلام علی ہے وہ علی جس کی دعا علی ہے وہ علی جس کا قرآن پڑھنا علی ہے وہ علی جس پر میرے آقا سید عالم کو ناز ہے وہ علی جو عصد اللہ کہل آیا وہ علی جو عین اللہ کہل آیا وہ علی جس کا ہاتھ یداللہ کہل آیا وہ علی کان علی کان علی وہ علی وہ علی جس دربازے کو چالیس مل کر نہ ہٹاتے اس کو مولا اکیلے اُخھال کر پھیکتا ہے وہ علی کان علی کان علی کسی شاعر نے کہا علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے علی کا بغزت و چہرے بگار دیتا ہے تو اس کے ذکر کو علی وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھار دیتا ہے اب اس سے آگے کہوں کیا زبان پہ تالہ ہے علی کے نام کا مطلب ہی سب سے اعلیٰ ہے اب اس سے آگے کہوں کیا زبان پہ تالہ ہے اب اس سے آگے کہوں کیا زبان پہ تالہ ہے شیر خدا نہ بنتا تو پھر بنتا بھی اور کیا بچپن حصے جو تالہ ہوا تھا رسول کا بچپن حصے جو تالہ ہوا تھا رسول کا نعر حیدری کا جواب دیتے ہوئے میرے ساتھ ساتھ زمان صنع خان رسول کی حمد افضائی کریں نعر حیدری حلیم کا بھی انتظام کیا گیا اگر تھک جائیں تو وہاں جا کر کھا سکتے ہیں اب جواب تو نارے کا باواز بلند دینا ہے نارے حیدری نارے حیدری نارے حیدری اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی یا غوث سبحان اللہ آئیے بلا تخیر یا حسین یا حسین نارے حسین سب کو جواب دینا جو جو حسین کو مانتے ہیں نارے حسین نارے حسین نارے حیدری نارے حیدری نارے حیدری آئیے گزارش کرتا ہوں ہندوستان کے نشور معروف سناقانی رسول جناب یوسف کا ایجاز صاحب سے تشریف لائے حدیعہ و غلامی پیش کرنے کی سعادت سعید حاصل پیش کرنے کی پیش کرنے کی پیش کرنے کی پیش کرنے کی سوکر رسول